پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حلیہ پتہ کروایا کہ اس کی شکل اس کی تصویر کو حال حلیہ بتایا جائے چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ یہ اس حلیہ کا ایسی شکل ہے انہیں سارا اس کا سکیچ بنا کے اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیے اس کی شکل اب ادھر سکنڈرومی نے جب چین کے باہر پڑاؤ ڈال دیا کہ چین پر حملہ کرنا ہے تو بھیس بدل کے یہ اس کی عادت تھی بھیس بدل کے پہلے چکر لگاتا تھا اندر خود لہذا بھیس بدل کے وہ چین کے اندر آ گیا لوگوں کے اندر بیٹھا ہے فقیر انہ بھیس بدل کے اور جگہ یہاں تک کرتے کرتے میرے کوئی محل کے قریب پہنچ گیا تو وہاں پہنچ گیا جب وہاں پہنچا تو شہدادی نے چونکہ اس کا حال ہو لیا شکل جو ہے وہ سٹ رکھی تصویر میں شہدادی نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی شکل گرفتار کر لیا اس سے کہاں گرفتار کر لیا اب جب گرفتار ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس کو تین دن کے جیل خانے میں ڈال دو نہ کھانا دو نہ پانی دو کچھ نہیں دینا تین دن کے جیل میں اب سکندر رومی جو ہے تین دن جیل میں پڑا ہے تین دن کے بعد جو ہے اس نے اپنے دربار میں اس کو بولایا سامنے بٹھایا اور اس کے ازہر و شدت کی پھوک اور پیاس دویا ہے تڑا پڑا ہے انہیں ہیرے جوارات سونے چاندی کی بہت بھی ٹری اس کے سامنے رکھوائی کہا کہ کھائیے اب سکندر رومی اس کی شگل دیکھ رہا ہے کہ کھائیے اب کھاتے کیوں نہیں اب وہ خاموش کہ بھئی یہ تو نہیں کھائی جا سکتی تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جو کی روٹی لاؤ جو کی روٹی اور پانی لائے وہ اس کے سامنے رکھا اس نے جلدی سے جو کی روٹی کھائی پانی پیا ان کی آنکھوں میں چمکائی سکون بلا سکندر رومی کو اس پر شدادی نے اب پتھے کی بات کی کہ سکندر رومی سے کہا یہ وہ ہیرے جوارات یہ وہ معلومتہ جس کے لیے تو لوگوں کو حلاق اور تباہ کرتا پھرتا ہے جس کی حقیقت یہ نہیں کہ تو زندگی کے دلوک میں کھلا سکے یہ کھانے کے قابل نہیں ہے تو ملکوں کے ملک جب وہ سر کرتا وہ تباہ حلاق کرتا وہ آ رہا ہے اور لوگوں کے سونے چاندی ہرے جوارہ زمینے کہا کہ کسی کام کی نہیں ہے تین دن بھوک ہے رہنے کے بعد تیرے سامنے میں نے رکھا ایک ہیرہ اس قابلی تیری پہ بھوک مٹا سکے ایک سونا اس قابلی تیری پیاز مٹا سکے وہ جوہ کی روٹی جو ہے جو ایک غریب کو بھی میسر ہے اسی طرح تیرا پیٹ بھرا کس بات کا ہیرس ہے کس بات کا لالچ ہے کہ تو ان ہیر جب آ رہا ہے کی خاطر لوگوں کو حلاق اور فنا کرتا کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے ملکوں کے ملکوں سکندر امی بہت شرمندہ ہو کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں بس میں یہاں سے باپس ہوں کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں آزاد کرتی ہوں کہ اب یہاں سے باپس لوٹ جائے ماں سے سکندر امی یہ نصیت لے کے ماں سے بلش کر لے کے باپس چلے گیا چین پر حامل آنے کی کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات کیسا قصہ کیسا قصہ کہ ایسی تاریخ کی نصیت ہے کہ اس لئے جو یہ ہیرے جوورا سونے چاندی کہ آر رشتےوں کو پامال کرتے ہیں لوگوں کی جانے لیتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا رشتے داروں کے اندر ہی جہداد اور ترکوں کے جھگڑے لڑائیاں حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ ہیرے جوورا آپ کو ایک وقت کے کھانے کی بھوک نہیں مٹا سکتے کوئی جو کی روٹی ہے کوئی پانی کے گلاس ہی کام آنا ہے اور وہ تمہیں اللہ نے تقدیر کے فیصلے میں لکھ دیا ہے وہ اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھنا وہ نیسیسٹیز آپ کو ملنی ملنی ہے آپ لیکجری کے لیے کوشش کرتے ہیں ہاں اللہ عطا کر دے اپنے فضل سے اس کا فضل ہے شکر کرو لیکن یہ ہے کہ کسی کی جو پر ظلم اسیت میں ڈھا کے تباہیے مچا کے آپ جی انسان جو ہیرے جوار کٹھے کرے کسی کام کے نہیں ہے بھوک مٹا نہیں سکتے لہذا اپنی جوور کی روٹی سے بھوک مٹاؤ اور جس نے بھوک مٹائی ہے اپنی رحمت سے اس کا شکر عطا کرو انشاء دنیا میں بھی جنت اور آخر میں بھی جنت بہت بڑا سباہ ہے حضرت